وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی محفلے ملاد میں شرکت وزیر اعلیٰ نے کہا کہ بارہ ربیل اول کی افضل ترین صبح نے پوری دنیا کو منور کر دیا وزیر اعلیٰ یتیم بچیوں کے مرکز کاشانہ بھی گئے تحائف تقسیم کیے اور بچیوں کے لیے مری کے تفریحی دوری کا اعلان کیا وزیر اعلیٰ آفیس کی جامعہ مسجد میں محفلے ملاد ہوئی دی جیو اکاف تاہر ازا بخاری نے سیرت نبوی پر روشنی ڈالی الہاج محمد فیصل نقشبندی عبدالسمد اور اسرار آزم چشتی نے بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حدیعہ اقیدت پیش کیا وزیر اعلیٰ نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بلادت باسعادت کی بابرکت گھڑیاں کائنات کے قیمتی ترین لمحات ہیں بارہ ربیو لول کی ابزلترین صبح نے پوری دنیا کو منور کر دیا وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار اپنی فیملی کے ہمراہ کاشانہ گئے اور وہاں مکیم بچیوں کے ساتھ دو گھنٹے گزارے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے بچیوں کو کپڑے مٹھائی اور دیگر تہائف دیئے اور ان کے لیے مری کے تفریحی دورے کا اعلان کیا تاجر کمیونٹی نے عید ملاد نبی مذہبی جوش و جذبے سے منائی سابق چیرمن آل پاکستان پیپر مرچنٹ اسوسییشن باؤ محمد بشیر کی جانب سے محفیل ملاد کا احتمام کیا گیا صدر لاہور چیمبر میاں نومان کبیر اور دیگر نے شرکت کی سابق چیرمن آل پاکستان پیپر مرچنٹ اسوسییشن باؤ محمد بشیر کی جانب سے دیفنس میں محفیل ملاد کا احتمام کیا گیا اس میں صدر لاہور چیمبر میاں نومان کبیر سینئر نائب صدر ایف پی سی سی آئی خاجہ شازیب نائب صدر لاہور چیمبر حارس اتیق صدر انجمن تاجران مجاہد مقصود بٹ لاہور چیمبر کے سابق صدور عرفان اقبال چیخ محمد علی میاں اور تاہر جعوید ملک شریک ہوئے محفل ملاد میں مرکسی صدر اول پاکستان انجمن تاجران خالد پرویز صدر آزم کلاوت مارکیٹ لیاکت سیتھی رہنما پی ٹی اے ملک زمان نصیب صدر انجمن تاجران لیبرٹی مارکیٹ محمد یونس صدر ہال لورڈ مارکیٹ بابر محمود صدر ڈی ایچ ای مارکیٹ بابر اسمائل صدر آئیرن مرچنٹ اسوسییشن آمیر صدیق صدر انجمن تاجران لاہور شاہد نصید چہدری گروپ جیرمن فیروزپور روڈ انیسٹری میاں عبدالرزاق نے شرکت کی ایگزیکٹیو کمیٹی میں امران لاہور چیمبر میاں تیک ملک ندیم نائم حنیف یود کانسلر لاہور شراز بشیر شبیر بھٹی سفیر بشیر سمیت تاجر کنونٹی نے محفل ملاد مصطفیٰ سمی شرکت کی معروف نادخہ مدسر حمدانی نے بارگاہ رسال تمام میں گلہ اقیدت پیش کیا عید ملاد و نبی پر آشکان مصطفیٰ اپنے اپنے انداز میں عقیدت کا اظہار کرتے ہیں ان کا ماننا ہے کہ عید سے بڑھ کر کوئی خوشی کا دن نہیں کیمرہ مین اور ریپورٹنگ ٹیم کے ساتھ فسی اللہ سٹی ٹوٹی ٹو موزی وائرس نے پانچ افراد کی جان لے لی درجنوں افراد زندگی اور موت کی کشم کشم مقتلہ ہیں چوبیس گھنٹوں کے دوران دو سو ستادن نئے مریض سامنے آگئے ہسپتالوں میں زیر علاز ڈینگی مریضوں کی تعداد نو سو سولہ تک پہنچ گئے ڈینگی کے مریضوں کی تعداد بڑھنے کے ساتھ اموات نے بھی اضافہ ہو گیا موزی وائرس نے پانچ افراد کی زندگیوں کے چراغ گل کر دیے ہیں لاہور میں ایک گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ڈینگی کے دو ستاون مریض ریپورٹ ہوئے ہیں پرائیویٹ لیبارٹی سے روزانہ ہزاروں ڈینگی مریضوں کی تصدیق ہو رہی ہے جبکہ سرکاری ڈیش بورڈ میں ایسا کوئی ڈیٹا ہی اپلوڈ نہیں کیا جا رہا جس سے ڈینگی کے حقیقی اداد و شمار کا تویوں نہیں ہو رہا سرکاری ہسپتالوں کے ساتھ پرائیویٹ ہسپتال میں ڈینگی کے مریضوں سے بڑھنے لگے ڈاکٹرز ہسپتال میں ڈینگی کے 35 مریض زیر علاج ہیں جن میں سے پانچ کی حالت تشویش ناک ہے نیشنل ہسپتال میں 20 اور حمید لطیف ہسپتال میں 34 مریض زیر علاج ہیں موت سے لڑتے ڈینگی کے مریضوں کے لیے ڈریپ ڈیکسٹران 40 نایاب ہو گئی ڈریپ سے سرکاری ہسپتالوں کو فراہم کی جا رہی ہے پرائیویٹ ہسپتالوں میں علاج کے لیے آنے والوں کو شدید مشکلات کا سامنا حکومت دوا کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے ابھی تک کوئی نظام بزاہ نہیں کر سکی لیکن آنما عمران نصیر نے صورتحال کو حکومتی نا اہلی قرار دے دیا ایک طرف ڈینگی کا مرض تیزی سے پھیل رہا ہے تو دوسری جانب مرض کی شدت میں استعمال ہونے والی دوا دیکسٹران 40 مارکٹ میں نایاب ہو گئی ہے پرائیویٹ ہسپتالوں میں دینگی کے مریض بڑھنے کے باوجود حکومت دیکسٹران 40 کی فراہمی ممکن نہیں بنا سکی دیکسٹران 40 صرف حکومتی سطح پر درامت کی جاتی ہے لیکن روا برس دیکسٹران 40 کا مطلوبہ سٹاک نہیں منگوایا گیا پرائے کے مطابق محکمہ صحت نے سرکاری ہسپتالوں کو دیکسٹران 40 کا محدود کوٹا فراہم کیا ہے جبکہ پرائیویٹ ہسپتالوں کو یہ دوا تاحال میسر نہیں سابق وزیر صحب فاجہ امران نظیر نے صورتحال کو حکومت کی سنگین آہلی قرار دیا ہے گورنمنٹ کا اللہ یافظ ہے ان کو وقت سے پہلے 21 مائی کو 21 مائی 2021 کو میں نے ٹویٹ کیا تھا اور میں نے کہا تھا کہ دینگی جو ہے وہ ایک بہت بڑا خطرہ بن کر آ رہا ہے تو آپ تمام ریلمنٹ رہیں ان کو کر لیں تو وہ نہ تو یہ چاہیئے تھا کہ ہمیں میگا کرسٹران 40 ہے اس کو ایک مناسب قوانٹی میں امپورٹ کرنا چاہیئے تھا پی ایم اے کے ساتھ ڈاکٹر اشرف نظامی کہتے ہیں کہ محکمہ سہت دینگی وبا کی روک تھام کے لیے بروقت اقتامات میں بری درہانہ کام رہا میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ سے توسط سے بھی حکومت سے میں اپیل کرنا چاہوں گا کہ خدارہ ڈینگی سپن انہائی ہمارے پاس یہ نمبر ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں دن با دن ہمارا یہ حق ہے اور حکومت کا فرض ہے پرائیوٹ ہسپتالوں میں بڑھتا ہوا ڈینگی مریضوں کا رش اور جان بچانے والی دوا کی ادم دستیابی سنگین خطرے کی نشاندہ ہی کر رہی ہے صورتحال بگرنے سے پہلے ہنگامی اقدامات کی ضرورت ہے کیمرمن علی ادنان کے ہمراہ زاہد جوہدری سٹی فارٹی ٹو میو سٹوڈیو سے فل وقت اتنا ہی